حضور ایک جہاد کے لئے تشریف لے گئے واپس تشریف لائے نا تو معبوب کی عادت تھی جب آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھار آتے تھے اور جب سفر کی طرف جاتے تھے تو آخر میں سیدہ فاطمہ کی طرف جاتے تھے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا مولا علیہ شیر خدا فرماتے ہیں میرے پاس کچھ رقم تھی تو میں نے حضرت فاطمہ کو دی توجہ ہے میری بات پر؟ تھاکتوں نہیں گئے آپ لوگ؟ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے سنیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اللہ آپ کو برکت دے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کر لیا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے چہرے مسکراتے ہیں آپ جوش میں نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتے ہی رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو عباد و شاد فرمائے سنیے گا حضور جہاد سے واپس تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے کاشانہ اکدس میں حضور تشریف لائے حضرت علیہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ پیسے تھے تو میں نے سیدہ فاطمہ کو دیئے تو حضرت فاطمہ نے نا سونے کے ایک زنجیر ایک چین سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں آپ نے نا وہ بنا کے گلے میں ڈالی اور گھر میں کچھ پردے لٹکائے معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجبوریاں کتنی ہیں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وسائل سے زیادہ مسائل کھڑے کر لیے اور بیٹیوں کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ کمپیریزن کرتی ہیں وہ کہتے ہیں اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں رمضان کی اس ٹھنڈی اور خوبصورت اور میٹھے وقت میں ضرور میری بات پہ گوھر کرنا یہ نصیتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہم جا کے سیدھا بیوی کو سناتے ہیں حالانکہ یہ تو بیٹی کو بتانے والی باتیں جو جلدی اثر کرے گی یہ تو بہن کو بتانے والی باتیں یہ تو بات ہم اپنی بچی پہ کریں گے تو وہ جلدی اثر قبول کریں حضور تشریف لائے اور پہلا قدم رکھا نا سیدہ فاطمہ تظہرہ کے گھر میں تو نبی کریم نے ان کے گلے کے اندر وہ سونا دیکھا عورت کے لئے تو جائز ہے نا جتنا مرضی پہن لے حضور نے وہ سونا دیکھا پردے لٹکے ہوئے دیکھے سلام لی اور حضور واپس آگئے جنابی فاطمہ رونے لگی مولا علی تشریف لائے تو کہا کیوں روتی ہو کہنے لگی میں بات سمجھ گئی ہوں یہ میری چین یہ میرا سونا میرے معبوب کو پسند نہیں آیا یہ پردے حضور کو پسند نہیں آیا یہ اتاریے یہ پکڑیے اور حضور کی بارگاہ میں لے جائیے اور عرض کیجئے یا رسول اللہ جہاں آپ کا دل کرے آپ خرچ فرمائے یہ دے دیجئے جنابِ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں لے کر کے واقعی حضور کی بارگاہ میں آیا تو معبوب فرمانے لگے علی میں میری بیٹی ہو کے سونے سے پیار کرنے لگی ہے دنیا کے مال کی جانب توجہ کرنے لگی ہے ویا میرے معبوب نے قیامت تک کی بیٹیوں کو یہ بتلا دیا اگر تم غریب کی بیٹی ہو تو رونا نہ وہ کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی ہے پر میں نے پھر بھی انہیں فقر کا درست دیا ہے غریبی کا درست دیا ہے یہ غربت یہ فقر غزور کا اختیاری ہے یہ غزور کی پسند ہے یہ نبی پاک کی چاہت ہے میرے دوستو موسیقی